اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے کیسے بنیں گے نفرت کے سعوداغر ویشو گروہ اور کتنے زلیل ہوں گے ہم یقینا جس طرح کی نفرت کی بار سوشل میڈیا اور گوڈی میڈیا کے ذریعے بھارت میں آئی ہے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی پورے ملک میں سنگی آئیٹی سے اس طرح سے سرگرم ہوائے مانو اس نے یہاں مان ہی لیا ہے کہ بھارت اگر ویشو گروہ بن سکتا ہے تو اسی نفرت کے ظاہر گھولے سے بن سکتا ہے پردھان منتری اکثر آج کل ٹی وی پر آتے رہتے ہیں پھر من کی بات بھی چلتی رہتے ہیں پر کبھی اس طرف وہ توجہ نہیں دیتے ہیں یا یوں کہیے کہ توجہ دینا نہیں چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کو حکومت کی خاموش حمایت حاصل ہے تب ہی تو مسلمانوں کے خلاب دن رات جو چاہے کہنے سے کسی کی غرفتاری نہیں ہوتی ایسا ٹی وی پر کورونا کے لیے تبلیغی جماعت کو زمدہ ٹھہرانے کا فارمیلا ملا ہے گودی میڈیا کے طاقت دنگ نہیں ہو چکی ہے پر بھارت کا مظلوم اقلیتی طبقہ خاموش تھا اسلام مسلمانوں پر آج بھی بھدے کمنٹس پوسٹ جان بوچھ کر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ معاشرے کے ایک طبقے کے اندر احساسے کمتری ہو خوف کے سائے میں رہے یہاں بھی ساجیش ہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک اور گنگا جاؤنی تہذیب کی مثال کہیا یا ہندو مسلم ایک تا کی مثال یا سرو دھرم سمبھاؤ یا وسودیو کٹومکم کا ڈھنڈورہ پیٹنے والوں کی اصل حقیقت کیا ہے ایک سماج کو ہمیشہ کسی نہ کسی کے کہنے پر ذمہ دار ٹھہرا کر کسی سماج کو کٹگرے میں کھڑا کرنا کیا اس ملک کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے جب یہاں فارمیلا صرف بھارت تک محدود نہ رہے کہ جب سرحد پار بھی یا زہریلی سوچ پن اپنے لگتی ہے تو کس قدر ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور اسی کے مدنظر بھارت کے وزیراعظم کو ٹویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کورونا کسی دھرم مذہب کو دیکھ کر نہیں آتا کہنے کا مطلب یہا ہے کہ اگر ان نفرت کے سوداغروں کو وقت کے چلتے روک لیا جاتا تو شاید آج دنیا بر میں اتنی ذلت اٹھانی نہیں پڑتی تھی کتر کے شیخ الابدی کہتے ہیں کہ ملک میں بہت سارے کورونا مریضوں کا بلا مذہب دھرم دیکھے دنیا کا بہترین علاج کروا رہے ہیں پر بھارت میں مسلمانوں پر زیادتی کی جاری ہے اور کچھ لوگ روز روٹی کے لیے ہندو کتر اور عرب ملکوں میں سالوں سے رہ رہے آج یہ ہے یہاں بھی زہر اگر رہے لہٰذا آج عرب ملکوں میں سینڈ ہندوز بیک ٹو موڈی یا سینڈ سنگی ہندوز بیک ٹو موڈی سینڈ کچھ ایسے سنگی لوگ ہیں جو عرب ملکوں میں کام کرتے اور مسلمانوں کو غالیاں بھی دیتے رہتے ہیں پر یہاں کوئی اب سے نہیں بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کی شہدت کے وقت سے ہی اپنا کام کرتے آ رہے پر عرب کے اکثر بادشاہ آیاش پرست ہونے کی وجہ سے آئیسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے پر ان کی ہمت اتنی بڑا ہی کہ عربوں کے عورتوں پر ہی ٹویٹ کرنے لگے اور بھاجپا کے تیجیسی سوریہ کا ٹویٹ کچھ زیادہ ہی پڑا جانے لگا جس کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھی وہاں عرب بھارت کے سوشل میڈیا پر توجہ دینے لگے مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت کا اندازہ انہیں نہیں تھا بہرال انہوں نے بھارت کے تمام ہندو ملازم کو واپس بھارت بیجنے کی بات کہی جانے لگی بھارت کے لیے یہاں بھی مشکل گھڑی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اب جب لوگ ڈاؤن کا مشکل دور چل رہا ہے تو اس کے بعد کون بھارت میں انویسٹ کرے گا یہاں بھی ضروری ہے اب تک بڑھا پردان منتری صرف دنیا کا ہوایی سفر کر آئے ہیں عرب ملکوں سے انعامات بھی لائے ہیں پر اصل انعام انویسٹمنٹ ضروری ہے تب انہی کے چلے یعنی ہندیتوادیوں نے مٹی پلیت کرنے کا کام کیا ہے کچھ گندی سوچ کے سنگیوں کی وجہ سے بھولے بھالے مزدور ہندووں کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے پرنسیس ہندل قاسمی ٹویٹ کے ذریعے کہتی ہیں کہ آپ یہاں مفت کام نہیں کرتے بلکہ اس کی اچھی رکم تمہیں دی جاتی ہے اب تو وائس یعنی ورلڈ اسلامی کنٹریز نے بھی اسلام مسلمانوں پر سنگیوں کی جانب سے نفرت ہم اس پوسٹ پر بھارت کو چیتاؤنی دی ہے کہ یہاں بند کریں ہمارے وزیر آزاو نے جو ٹویٹ کیا اسی کا نتیجہ ہے کس قدر دباؤ بنا ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بھارت کی یہ ابھی تصویر دنیا بھر جا چکی ہے کہ غریب ٹھیلے والے سبجی فروڈ والوں کو کورونا کے لیے ذمہ دار ٹھہرا کر کیسے پٹائی کی جاری آج کروڑ بھارتی ہے ہندو آرب ملکوں میں ہی نہیں یوروپ امریکہ بریٹن میں بھی کام کر رہے ہیں کچھ مٹھی بھر گھٹیا سوچ رکھنے والے سنگیوں کی طرف سے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ آن کھڑا ہوا ہے جس طرح کی زلط آج بھارت کو ان نفرت کے سوداغلوں سے اٹھانی پڑ رہی ہے شاید آنے والے مستقبل میں اس سے بھی زیادہ قیمت دیش کو نہ چکانے پڑے سوال یہی اٹھتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے تباہ معیشت غریبی غربت میں مطلع ملک اور نفرت کا ظاہر کیا بھارت کو وشو گروہ بنائے گا یہ سوال آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ